یہ ہے پروفیسر مسود حسین خان کا بنگلہ اب اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے اندر چل کے پروفیسر مسود حسین خان کہاں بیٹھتے تھے اور کہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو ہوتی تھی پروفیسر مسود حسین خان معروف تقلیق کار نقاد محقق شاعر اور ماہر لسانیات پروفیسر مسود حسین خان کے بنگلہ چاوید منزل علیگڑ پروفیسر مسود حسین خان نے ابتدائی تعلیم دلی اور ڈھاکہ بنگل سے حاصل کی بعد میں علیگڑ آگئے اور مقدمہ تاریخ زبان اردو کے موضوع پر پی ایج ڈی علیگڑ مسلم یونیورسٹی سے انیس سو پہتالیس میں حاصل کی لسانیات کی تعلیم لندن اور پیریس سے حاصل کی مسود حسین خان نے وزیٹنگ پروفیسر کی حیشت سے کیلیفورنیا اور برکلے میں انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ تک کام کیا پروفیسر مسود حسین خان کو اردو کے عنوان سے مقالعہ لکھنے کے عیوز میں پیریس یونیورسٹی سے ڈیلیٹ کی ڈگری ملی یہ پروفیسر مسود حسین خان کا دیکھئے آپ نام دیکھ رہے ہیں یہ بنگلہ ہے اور یہ دروازہ ہے اس کے براور میں اور یہ دھائی بیگا میں یہ بنگلہ بنا ہوا ہے بہت بڑا بنگلہ ہے علیگڑ میں اس سے بڑا کوئی بنگلہ نہیں ہے یہ پرانا گیٹ ہے اور یہ جاوید منزل لکھا ہوا ہے کیونکہ اکلوتے بیٹے تھے جاوید صاحب جو انہی کے نام پر یہ رکھا ہے پروفیسر جاوید مسود کے نام پر یہ بنگلے کا نام رکھا ہے پروفیسر مسود حسین خان انیس سو تہتر میں جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کے وائس چانسلر مقرر ہوئے اور بائی شال تک جامعہ اردو علیگڑ کے وائس چانسلر کی حیشت سے نمائی خدمات انجام دی پروفیسر مسود حسین خان کی شادی ان کی معمو ذات بہن نجمہ سے قائم گنج میں ہوئی سابق وزیر اور دلی کے سابق گورنر خرشید عالم خان آپ کے معمو اور سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر زاکر حسین کے آپ بھتیجے تھے ماہر لسانیات پروفیسر مسود حسین خان کی چار صاحبزادیاں اور ایک لڑکا ہے جس میں ایک بیٹی کا لندن میں انتقال ہو گیا پروفیسر جاوید مسود اور تین بیٹیاں پروفیسر مسود حسین خان کے بنگلے جاوید مندل علیگڑ میں ہی رہتے ہیں پروفیسر مسود حسین خان کا یہ جو بنگلہ ہے آپ کی نظر کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ جامعہ اردو روٹ پر قائم ہے اور جامعہ اردو کا فاصلہ مشکل سے دو سو فٹ کی دوری پر ہوگا اور اب ہم داخل ہو گئے ہیں پروفیسر مسود حسین خان کے بنگلے کے اندر یہ دیکھیں آپ بغیچہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا بغیچہ ہے بہت خوبصورت ہے اور یہاں کاریں کھڑی ہوئی ہیں اور کتنا بڑا علاقہ ہے پروفیسر مسود حسین خان کے مکان کا بنگلے کا اور یہاں یہ جو کمرہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروفیسر مسود حسین خان اسی کمرے میں بیٹھتے تھے ابھی ہم کچھ دیر بعد آپ کو اس کمرے کے اندر لے چلیں گے جہاں پر مسود حسین خان بیٹھ کر لوگوں سے گفتگو کرتے تھے یہ ناظرین اب ہم آپ کو پروفیسر مسود حسین خان کے فیملی سے ملاقات کراتے ہیں یہ کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں پروفیسر مسود حسین خان سے جب کوئی ملنے آتا تھا تو جہیں بیٹھتے تھے خاکسار نے بھی اسی کمرے میں بیٹھ کر پروفیسر مسود حسین خان سے سعادت حاصل کی تھی پروفیسر مسود حسین خان کا یہ لکھا ہوا شیئر ہے ماہر لسانیات پروفیسر مسود حسین خان جامعہ اردو کے گروپ میں آپ کا فوٹو ہے جامعہ اردو میں جب آپ وائس چانسلر تھے یہ آپ تصویر دیکھ رہے ہیں پروفیسر مسود حسین خان کی یہ بھی آپ ایک یادگار کے طور پر آپ کے سامنے ہے یہ اندرہ گاندی کے ساتھ ہیں آپ اور یہ ایک اہم فوٹو ہے ان کا اور بہت سے ایسے یادگار تصاویر ہیں ان کی جو ہم آپ کو بتانے سے بھی کاشر ہیں کیونکہ ہم بھی نہیں جانتے جب کی یہ تصاویر ہیں اور یہ دیکھئے جب آپ کو ڈگری ملی تھی تو پروفیسر مسود حسین خان اور یہ آپ کو ایوارڈ ملاتا یہ آپ ایوارڈ دیکھ رہے ہیں اور ایوارڈ آپ کو ساہیت اکاڈمی سے یہ ملاتا اور یہ بہت سے انعامات ملیتے یہ تمام انعامات آپ کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ ہے اردو اکاڈمی دلی سے آپ کو ایوارڈ ملاتا اور غالب انسٹیٹوٹ کا یہ ایوارڈ ہے یہ ساہیت اکاڈمی کا ایوارڈ ہے یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں میں سید بصیر الحسن وفا نقوی سلام خلوص پیش کرتا ہوں اہلِ عدب کے لیے اہلِ سخن کے لیے اہلِ نقد و نظر کے لیے آج پھر ایک مسررت کی گھڑی یہ ہے کہ ہم ایک اردو کے معروف عدیب شائر محقق آل جناب پروفیسر مسعود حسین خان صاحب کے خانوادی سے ملاقات آپ کی کروا رہے ہیں بلا شبہ تاریخِ اردو عدب میں مرہوم پروفیسر مسعود حسین خان صاحب کا وہ مقام ہے کہ اگر تحقیق کے مرحلے کسی تعلیب علم کو تیہ کرنے ہیں تو انہیں مسعود صاحب کی کتاب سے ضرور استفادہ کرنا ہوا ان کے بغیر اردو عدب کی کوئی تاریخ مکمل نہیں ہوتی ہے کوئی تحقیق مکمل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ انہوں نے ایسی ایسی نگارشات ایسے ایسے مزامین ایسے ایسے تحقیقی نقد و نظر کی قیمتی چیزیں اہلِ عدب کے نظر کر دیں جن کو نکال کر اردو عدب میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا آپ دیکھیں کہ تحقیق کا فن کس قدر مشکل ہوتا ہے نہ صرف اس کے لیے تاریخ پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے تہذیب پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے تمدن پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے الفاظ کے نشست و برخواست پر نگاہ رکھنی ہوتی ہے بلکہ یہ بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ اقوام کی تہذیبیں کیا ہیں اقوام کا مزاد کیا ہے ہمارے پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے وہی کام کیا اور تاریخ اردو عدب کو ایک ایسی قیمتی کتاب جسے ہم کہتے ہیں مقدمہ زبان اردو دے دی تنیا میں جہاں جہاں اردو پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کے بغیر کوئی نصاب مکمل نہیں ہو سکتا تحقیق میں بھی یہ کام آتی ہے اور اہمے کے طلبہ ہوں یا بیئے کے طلبہ ہوں اس کتاب کو بغیر پڑھے اردو شناسی تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہر زمان کے لیے ضرور یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی بنیاد کو سمجھیں وہ کہاں سے نکلی اس کو سمجھیں اور یہ وہ کتاب ہے جس نے یہ بتلا دیا کہ اردو کہاں سے وجود میں آئی ہم نے یہ بھی دیکھا تاریخ میں کہ محمود شیرانی نے کتاب لکھی پنجاب میں اردو لیکن یہ ایسی کتاب ہے مقدمہ زبان اردو جس نے یہ وضاحت کر دی کہ اردو کی بنیاد کہاں پڑھی اردو کی داغ بیل کہاں پڑھی اردو کس طرح وجود میں آئی اور آپ نے بہت سی مثالوں کے ذریعے سے ان غلط فہمیوں کو دور کر دیا جو تحقیق کے ذریعے سے رائج ہو گئی تھی بعض لوگوں کا خیال تھا کہ اردو برج بہشا سے پیدا ہوئی بعض کا خیال تھا کہ اردو حیدرباد دکن میں پیدا ہوئی بعض کا خیال تھا کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی لیکن پروفیسر مسعود حسین خان صاحب نے ان تمام شکوہات کو دور کر دیا ان تمام غلط فہمیوں کو دور کر دیا اور اپنی کتاب لے کر یہ ثابت کر دیا کہ اردو کھڑی بولی کی بیٹی ہے اردو اور ہندی آپس میں بہنے ہیں اس کے علاوہ آپ کے بہت سے ایسے کارہائی نمائی ہیں جن کو چند الفاظ میں یا چند لمحات میں ہم مقید نہیں کر سکتے آپ نے خاص طور سے کلاسیکل عدب کو مرتب کیا ترتیب دیا وہ کتابیں جو مادوم تھیں وہ اشار جو لوگوں تک نہیں پہنچے تھے وہ دیوان جن تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی محسود حسین خان صاحب نے بڑی محنت کے ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ بڑی کابش کے ساتھ انہیں ترتیب دیا اور آج ہم سب اہلِ عدب اہلِ سخن اردو والے ان سے استفادہ کر رہے ہیں ہمارے میں مختصر الفاظ کرتا ہوں میں اہم خرشی صاحب کے ساتھ جو اس اردو عدب یوٹیوب چینل کے بانی ہیں منتظم ہیں ہم دونوں حضرات حاضر ہوئے ہیں محترم کی خانوادے سے ملاقت کرنے کے لیے اس لیے کہ تاکہ ہم ان کے بارے میں مزید حاصل کر سکیں معلومات حاصل کر سکیں کیونکہ بہت سی چیزیں کتابوں کے ذریعے سے پہنچ تو جاتی ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ جب تک ہم نہیں سمجھ پاتے جب تک کسی فنکار کسی عدیب کے کسی خاص الخاص فرض سے ملاقات ہماری نہ ہو ہمارے لیے محسرد کا موقع یہ ہے کہ آج ان کے فرزن آل جناب پروفیسر جعوید حسین صاحب تشریف رکھتے ہیں اس بزم میں ان کی دونوں صاحبزادیاں تشریف رکھتے ہیں تو آئیے ہم ان سے کچھ گفتو کرتے ہیں پروفیسر مسعود حسین صاحب کے بارے میں سر میرا آپ سے میں اس بزم میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے ہی چاہوں گا یہ ذرا سا آپ بتائیں کیونکہ ایک پڑھے لیخی شخصیت کی زندگی مختلف دائروں میں مختلف گوشوں میں بٹی ہوئی ہوتی ہے بلا شبہ ہمارے پروفیسر مسعود حسین صاحب کی زندگی انتہائی مصروف تھی جہاں انہوں نے علیہ اور مسلمی مینسٹری میں خدمات انجام دیں جامعہ اردو میں خدمات انجام دیں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں خدمات انجام دیں متعدد کتابیں لکھیں پوری زندگی اپنے اردو میں گزار دی عدم میں گزار دی تو اس کے علاوہ وہ اپنے گھر کے لیے کیسے وقت نکالتے تھے اور ان کی تربیت کا کیا طریقہ ایکار ہوتا تھا اتنے بڑے سکولر تھے اور اتنا زیادہ انہوں نے اردو پر کام کیا لیکن اس کے باوجود جو ہے فیملی بھی ان کے سامنے بہت بڑی چیز تھی پانچ بچے پا لے اور ان کی تعلیم کرائی سب جو ہے اور نہ صرف تعلیم یہاں کرائی بلکہ بیچ میں ہم لوگوں کو ہم میں سے تین لوگ تھے دو تو میں نے ہماری پیدا بھی نہیں ہوئی تھی ہم کو امریکہ لے کر گئے اور میں نے تو ایک سال امریکہ میں پڑھا اور یہ بلکل چھوٹی تھی اس وقت تو یہ رہے اور پھر ہیدر آباد میں بہت زبردست مجھے یاد ہے ان کو فانکشنز میں بلایا جاتا تھا لیوی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا تو ہیدر آباد میں بہت سے فانکشنز ہوا کرتے تھے اور دو عدب سے اور اس سے متعلق اور وہ جاتے تھے اور اس میں ہی اندازہ تھا کہ وہ کتنا زبردست ان کا کام تھا اور کتنی زبردست ان کی پہچان تھی ناظرین پروپیسر مسعود حسین خان صاحب پر پروگرام جاری ہے اور دو عدب کے ناظرین ویڈیو کا لائک کرتے جائیے اور شیئر کیجئے گا اور ساری چیزیں مسعود حسین خان کی کتابوں ہی مل جاتی ہیں لیکن آج ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اسی جگہ مسعود حسین خان صاحب تشریف کرتے تھے یہ بڑا خوش نصیبی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹیاں اور بیٹے سے آج آپ کی ملاقات ہو رہی ہے یہ کہیں کسی کتاب میں نہیں ملے یہ کہیں بھی آپ کو دیکھنے ہوگا نہیں ملیں گے تو آئیے ابھی آپ نے دیکھا تھا پروفیسر جعوید حسین صاحب کو صاحب نے لسانیات پر اہم کام کیا ہے اور ماہر لسانیات ہی نہیں بلکہ بابا لسانیات کے نام سے ان کو چانا جاتا ہے انہوں نے لسانیات کی تعلیم لندن اور پیریس چاہا سکتی شیئے بڑا وہ ہے کہ وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور یہاں آ کر جو مقدمہ تاریخ زبان اردو جو پی ایج ڈی کا ان کا موضوع تھا اس پر انہوں نے پی ایج ڈی کی تھی اور انیس سو اڑتالیس میں یہ کتابی شکل میں شائع بھی ہوئی تھی اس میں ایک قول لکھا ہے اردو دلی اور اس کے نوائی علاقے سے نگلی ہیں یہ سپر بھاری ہے جتنے بھی محققین ہیں سب نے نظریے اپنے الگ الگ پیش کیے ہیں جیسے کہ بصیر صاحب نے بتایا تھا تو وہ جو قول ہے وہ ہر امتحان میں آتا ہے چاہاں پی ایج ڈی کا امتحان لے لیے نیٹ کا لے لیے ایم اے کا یا بی اے کا کسی میں بھی اور میں جب پڑھاتا ہوں تو اس کو بار بار یاد دلاتا ہوں تو یہ مسعود حسین خانہ کا جو قول ہے وہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے تو اس سلسلے میں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں یعنی پروفیسر مرسوس حسین خان صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہے ہیں مجھے اببو کی سب سے اچھی بات یہ لگتی تھی اببو بہت ڈسپلن والے تھے اور وہ ڈسپلن جیسے میں سکول میں جاب کرتی تھی تو میں مشہور تھی اس معاملے میں کہ آن ٹائم پہنچنا یہ کرنا تو ڈسپلن بہتا گھر میں بھی بہت ڈسپلن رکھتے تھے وہ ہم لوگوں میں مطلب ہم بچوں میں بہت ڈسپلن رکھتے تھے اور بہت توجہ بہت دیتے تھے اببو بیٹھ کے ہم لوگوں کو قصے سناتے تھے اور مطلب اچھی باتیں بھی بہت کرتے تھے اببو اور بس اب میں اور کیا کہوں گی کہ اببو کی تو شخصیت کسی میں مطلب نہیں تھی بہت مطلب امدہ میرے ہمارے فادر تھے بہت امدہ فادر تھے اور ان کی ڈسپلن آج تک مجھ میں بھی ہے اور میں نے اپنے بچوں میں بھی پاس کیا ہے تو ہم لوگوں کو کوئی ٹائم بتاتا ہے اتنے ٹائم پہنچنا ہم اس ٹائم پہنچ جاتے ہیں ہم لوگوں میں یہ سیز بہت ہے تو اسکول میں میں جب ٹیچر تھی تو میرا مشہور تھا کہ ویری ڈسپلن ٹیچر تو یہ چیز اببو کے بہت اچھی تھے میں ان کی چھوٹی بیٹی سب سے زیبا میرا نام ہے اور یہاں پہ میں اببو کی ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گی کہ اببو کا ایک جو پسندیدہ مشغلہ ہے تھا وہ تھا ٹیبل ٹاک مطلب کھانے کی ٹیبل کے بعد ان کا یہ تھا کہ جو بھی کرنٹ ٹاپک چل رہا ہو یا کوئی بھی ٹاپک نکل آئے اس پہ ایک ڈسکشن کرنا اور وہ اس ٹیبل ٹاک کو بہت اہمیت دیا کرتے تھے تو اس پہ یہ ہے کہ جس کی جو نالیج ہے وہ اپنے پوائنٹس لگتا تھا اور شیئر کرتے تھے اور اببو زہبات ہے اس پہ سب سے زیادہ شیئر کرتے تھے تو وہ چیز میں بہت اببو کی یاد کرتی ہوں پروفیسر محسود حسن خان صاحب کے داماد تشریف رکھتے ہیں آج میں آپ کی کونک سے ملاقات کراتا ہوں جی میں ان کا سب سے چھوٹا داماد ہوں میں جامیہ میں پروفیسر ہوں میکینیکل انجننگ میں اور ان کے ساتھ میرا کافی انٹریکشن رہا بہت شروع سے ہی تو عام طور پر ساری باتیں ہیں زیادہ تھا گاڑی میں ہم جب گھومتے تھے کہیں ادھا ادھر تو وہ کافی شیئر کیا کرتے ہیں لوگوں کے بارے کے اندر اور جو ان کے جو پرسنل ایکسپیرینسز رہے ہیں لوگوں سے اپنے بچپن سے لے کے جامیہ کے پیریٹ تک پھر علیگر کے پیریٹ تک تو وہ انہیں موقع ایسا مل جاتا تھا ساتھ گھومنے کے تو وہ سب پوری ہسٹری بتاتے چلتے تھے ایس ایس ہال کے اندر ان کے والد کا جو روم تھا وہ دکھایا کرتے تھے پھر لوگوں سے انٹریکشن جن کے ساتھ پی ایس ڈی کی ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے جو انڈیجویل پرسنل لوگوں کی باتیں تھیں وہ کافی شیئر کیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ کافی رہا جامیہ کے اندر جیسے انہوں نے اردو ڈیپارٹمنٹ سیٹ اپ کیا وہ پہلے پروفیسر گو پیچھے نارنگ کو وہ ہی لے کے آئے تھے اور پہلا ڈیپارٹمنٹ جامیہ کا وہ ہی تھا فل فلیچ جس کے اندر پروفیسر اپوائنٹ ہوا تھے اس سے پہلے جامیہ میں پروفیسرز نہیں ہوا کرتے تھے پھر انہوں نے فیکلٹائزیشن کیا وہ بھی ایک نئی چیز تھی جامیہ کی بانڈری کے لیے پیسہ لائے اس کے بعد جہاں وہ ٹیچرز کے جو رہنے کے جو مکان تھے وہ پہلے نہیں تھے وہ ایسی رہا کرتے تھے ڈمپو وغیرہ میں تو انہی کے پیریٹ میں یہ سب پیسہ وغیرہ آیا لیکن وہ کریڈٹ جاتا ہے جو نیکسٹ وی سی آتا ہے اس کو چلا جاتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے لیکن انہی کے پیریٹ کا یہ سارا وہ تھا تو جو منسٹری کے اندر جو ان کی باتیں ہوا کرتی تھی اور جو نور الحسن صاحب وہ زمانے میں ایجوکیشن منسٹر تھے جب وہ تھے تو ان سے جو بات ہوتی تھی اور جو سیکریٹریوں سے بات ہوتی تھی وہ کافی شیئر کرتے تھے کیونکہ ان سے تھوڑا دا جامعہ کا کنیکشن سمجھ کے مجھ سے بتایا کرتے تھے تو کافی ان سے ساتھ رہنے کے بارے میں اپنے چچاؤں کے بارے میں بتاتے تھے کہ ان کی گھر رہا میں ان کے ساتھ رہا اور کیسے کیسے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ تھا اور بڑھیا ان کا ایکسپیرینس گزرے اور دوسرا یہ تھا کہ بہتی اصلی میں سمجھتا ہوں اسلام کی نولیج ان کو بہت تھی پڑھائی ہوئے بہت تھے تو وہ کافی چیزیں بتایا کرتے تھے جو ہم عام طور پر نہیں ہمیں معلوم نہیں تھی تو وہ ان کی اتنی کتابیں وغیرہ پڑھ پڑھا کے ان کو اتنا نولیج تھی تو کافی وہ اسلام کے بارے میں اور اردو کے بارے میں تو ہم سے زیادہ کم بات کرتے تھے کہ ہم خود ہی اردو کے معاملے میں ایلیٹریٹ تھے ایک طرح سے تھوڑی وڑا سا آتی ہے لیکن اس کے بارے میں کافی بتاتے تھے باتوں کے اپنے اس میں اور آخری دنوں کے اندر ساتھ ہم ساتھ ہی رہے بلکل ایک طرح سے تو بہت ہی ان کی صحتمن زندگی گزری اور دوسرا ان کو آخری وقت تک انہوں نے بہت ہی اچھا کھانا کھایا اور ٹیبل کھایا یہ نہیں تھا کہ کوئی انہوں نے کسی نے فیڈنگ کی ہو یا کچھ کیا ہو آخری وقت تک بلکل وہ پرفیکٹ تھے تو کافی ان کے ساتھ رہا کافی چیزیں ہم نے سیکھی اور جتنا بھی کافی جو نالیج تھی در ادھر کی لوگوں سے کیسے انٹریکشن ہوتا ہے کیا لوگوں کے ویوز ہوتے ہیں وہ ان سے ایکسپیرینس ہو ہمارے اس وقت ویوز بھی بہت ہوتی ہے آدمیوں کے بارے میں ہمیں کافی نالیج رہے گی کیسے آدمی کی سائیکالوجی کیا ہے تو یہ سب چیزیں سیکھیں کافی تو کافی ساتھ رہا ہمارا یہ ٹی فائف سے اور پھر جامعہ کی پرانی باتیں علیگر کی باتیں تو وہ جو بھی تھا بہت اچھے بہت شریف اور دیکھ آدمی تھے میرا تو اسیسمنٹ یہ تھا الٹی میٹلی جو وہ تھا بہت اچھا تھا باقی تو یہ تھا کہ ان کے جو ورک ہے وہ تو آپ لوگوں کو زیادہ نالیج ہے ناظرین ہم ملاقات کر رہے ہیں پروفیسر مسعود حسین صاحب کے خانوادے سے ان کے فرزند محترم پروفیسر جعوید حسین صاحب سے ہم نے ملاقات کی گفتو کی ان کی صاحبزادیوں سے ان کے نواز سے افنان صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں آئیے ان سے بھی کچھ گفتو کی جائے ان کے بارے میں ان سے مطالق پوچھا جائے افنان صاحب پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا یہ نام جو ہے بلکل سب سے ہٹ کر ہے تو یہ نام آپ کا کس نے رکھا اور چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا علمی عدوی خانوادہ ہے تو یقیناً آپ کے میں جاتاں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نانا محترم نہیں رکھا ہوگا تو آپ کے ساتھ اور نانا کے ساتھ جو مراسم رہے وہ کتنی محبت سے آپ کو پکارتے تھے اس نام کے تحت یا کیا آپ کے ساتھ وہ روئیہ کرتے تھے محبت بھرادر اصلا دو جملوں میں ہم بتائیں میرا نام تھوڑا ہٹکے ہے اور یہ نام میرے نانا نے ہی دیا تھا اصل میں انہوں نے پانچ نام کی اکلس دی تھی میرے پیرنٹس کو اس پر میرے پیرنٹس نے ہی افنان نام سیلیک کیا تھا اور میرا ہی نے کافی ان کے جتنے بھی گرانچلڈرن ہیں تو انہوں نے ہی نام کئی لوگوں کے انہوں نے سیجیسٹ کیا تھا اور ان کا روئیہ ہمیشہ سے ایک محبت بھرا رہا ہے اپنے سارے گرانچلڈرن کی طرف اور یہ تھا کہ جب بھی وہ ملتے تھے اپنے گرانچلڈرن سے تو وہ انہی کی لیول کی باتیں کرتے تھے انہی کے پڑھائی کے بارے پوچھتے تھے کیسی چل رہی ہے پڑھائی اور ہم سب نے ان سے کشنا کو ضرور سیکھا ہے اور سب سے بڑی چیز جو ہم سب گرانچلڈرن نے ان سے سیکھی ہے وہ ہے ان کی ایمانداری ان کی اونسٹی کیونکہ ان کی اونسٹی کافی مشہور تھی کہ اگر وہ جیسے اپنے دفتر کی گاڑی صرف وہ خود سفر کرتے تھے وہ اپنی فیملی کو سفر نہیں کرنے دیتے تھے تو یہی چیز ان کے بچوں نے اور پھر ان کے آگے بچوں نے امبائب کری ہے اپنے اندر اور ایک میں واقعہ اور آپ کو ان کا بتا سکتا ہوں ان کی مطلب جو نولیچ کا جب میں ایٹھ کلاس میں تھا تو ایک پویم تھی انگلیش کی تو کافی سپیریر مطلب بہت ہی ہائی لیول کی انگلیش میں لکھی ہوئی تھی تو کافی اس میں پروبلم آ رہی تھی تو ہماری ٹیچر کو بھی اس کو سمجھانے میں کافی چالیس فورٹی فائی منٹ لگ گئے تھے لیکن جب نانا کے پاس گیا وہ لے کے انہوں نے پانچ منٹ کے اندر وہ پوری پویم کے مائنے سمجھا دیئے تو وہ مطلب بالکل ذہن میں بیٹھ گئی اچھا اس پویم کا یہ مطلب تھا تو یہ ان کا سمجھانے کا طریقہ تھا تو اگر وہ مطلب مجھے مطلب گھر میں ایسے سمجھا سکتے ہیں تو ہم شور ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں تو ان کو بھی کافی ان کے سمجھانے کے طریقے سے کافی ہیلپ ملی ہوگی ناظرین آپ کو علم ہے کہ پروفیسر مسعود حسین خان صاحب کی ولادت قائم گنچ میں ہوئی اور ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا اور ہوتے ہوتے پھر وہ علیگر مسلم یونسٹی پہنچے اب میں آخر میں ان کے فرزندِ ارجمن محترم پروفیسر جعوید حسین صاحب سے علیگر کے مطالق اور ان کے مطالق سوال کرنا چاہوں گا حالانکہ ہم نے کتاب جو ان کی سوانے عمری ہے ورودِ مسعود اس میں بہت سی چیزیں ہمیں ملتی ہیں علیگر سے مطالق دلی سے مطالق حیدر آباد سے مطالق جہاں جہاں وہ رہے جامع اردو کے کا بھی ذکر اس میں ہے علیگر مسلم یونسٹی کا بھی ذکر اس میں ہے اور حیدر آباد کا بھی ذکر ہے دہلی کا تو ذکر ہے ہی لیکن پھر بھی ہم مختصد طور پر پوچھتے ہیں پروفیسر جعوید صاحب سے کہ علیگر میں جب وہ تشریف لائے تو آپ نے ظاہر سے بتا تو اس وقت آپ کا نہیں رہا ہوا جب بھی وہ آئے لیکن آپ نے کیا سنا اپنے بزرگوں سے اپنے بڑوں سے کہ وہ علیگر میں کس صورت سے رہے اور کن کن لوگوں سے علیگر میں ان سے ملاقات ہوئی شخص سے پہلے اپنے والد صاحب کے بچپن کے بارے میں آپ کو ایک اچھ چیز چھوٹی سی بتا دوں وہ یہ ہے کہ ہمارے دادا یعنی ہمارے والد کے والد کا انتقال ہو گیا تھا وہ شاید ایک دو سال کے رہے ہوں گے اور ان کی والدہ کہ اب اس کے ایک دو سال کے بعد میں اور انتقال ہو گیا تو دونوں پیرنٹس ان کے گزر گئے تھے اور بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے اب ایسے حالات میں اچھا اور قائم گنج جیسی جگہ تھی وہ جہاں پر کوئی بہت زیادہ ہائر ایڈوکیشن وہ سب بھی نہیں ہے تو وہاں سے پھر وہ انہوں نے قائم گنج میں کچھ سکول میں پڑھا پھر ان کے ایک چچا تھے جو ان کے اپنے ساتھ وہ ڈھاکہ لے گئے تھے کیونکہ وہ ڈھاکہ میں پروفیسر تھے تو پھر ڈھاکہ میں رہے اور وہاں بنگالی سیکھیں انہوں نے بہت اچھی بنگالی سیکھ لی تھی اور پھر ادھر آئے تو یہاں پر علیگر سے کیا جامعہ سے کیا تو یہ ہے کہ مطلب ایسے حالات میں جس میں کہ کوئی بھی بچہ کہاں پڑھ پاتا ہے لیکن پھر بھی وہ سب بہت وہ پڑھ گیا تھا آپ یہ بتا ہے کہ اردو والوں کے بارے میں کیا کہنے چاہیں گی کیونکہ آپ کے والدیں محترم کا تعلق اردو سے ہے اردو زبان و ترادی ہے تو اردو پڑھنے والوں کے لیے آپ کیا میسج دیانے چاہیں گے صرف only one نہیں وہاں آپ کا میسج کیا ہوتا نہیں اردو عدب تو ساپ بہت ہی ایک ضبردرہ شہندار چیز رہی ہے اور جیسا آپ نے بھی کہا کہ وہ کھڑی بولی سے نکلی ادھا ادھا سے نہیں آئی ہے مطلب اردو کے بعد پھر ہندی آئی ہے پہلے اردو آئی پھر ناظرین اب یہ ہمارا پروگرام جو بسلسلہ دانشورانِ علیگر منقید کیا گیا یا نشر کیا گیا اردو ادھا یوٹیوب چینل کی جانب سے اختتام کو پہنچتا ہے لیکن اس وعدے کے ساتھ اس تحییے کے ساتھ اس یقین کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ اس اعتبار کے ساتھ کہ ہم پھر کسی پروگرام میں کسی علمی عدبی شخصیت سے گفتو کریں گے چاہے وہ سلسلہ سخنوارانِ علیگر کے تحت ہو یا سلسلہ دانشورانِ علیگر کے تحت ہو ہم پھر کسی علمی عدبی شخصیت کے خانوادے سے آپ کی ملاقات کروائیں گے تاکہ ہم سب لوگ استفادہ کر سکیں سیکھ سکیں کہ ایک فنکار ایک عدیب ایک بڑا شاعر ایک بڑا مصنف کس طرح اپنی زندگی کو گزارتا ہے میں آپ سے جا چاہوں گا کیمروین زبیر خرشیت صاحب کے ساتھ اور ہمارے اہم خرشیت صاحب کے ساتھ میں سید بصیر الحسن وفانق بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں پھر کسی موقع سے سلام علیکم